موسیقی موسیقی خداون کے عظیم جلالی اور بابرکتنا میں آپ تمام کلیسیہ کی سلامتی ہو آج چونکہ سنڈے ہیں ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ فضل بکشا ہے اور ہماری زندگی میں ہمیں یہ موقع بکشا ہے کہ میں اور آپ سب آج کے دن اٹھیں اور خداون کے گھر کی طرف رجوع کریں آج میں خاص اور پردوالت اچھا کرتی ہوں اپنی ان تمام بیٹھیوں اور بہنوں کے لیے جن کو خدا نے ابھی تک اولاد جیسی نمت عطا نہیں کی کہ پیارے خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے ان کو بڑی برکت دے اور جتنی بہنیں اور بیٹھیاں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں میں اپنی شخصی زندگی میں بھی ہر روز بلا ناغہ آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں تو آپ سب بھی جو اس وقت ٹی وی سکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں جن بیٹھیوں اور بہنوں کے نام مجھے یاد ہیں خداون ان سب کو بھی اور جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے میں ان کے لیے بھی سب کے لیے بلا ناغہ دعا کرتی ہوں تو آپ بھی اپنی شخصی زندگی میں دعا میں اٹھارہ کریں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو یاد اکھیں کہ خداوند اپنی نعمت اور برکتوں کے دروازے جو وہ ہم پر کھول دیتا ہے تو آپ جتنی بہنیں ہیں جن کی شادیوں کو دو سال تین سال چار سال یا بہت ساری ایسی بہنیں بھی ہیں جن کو چھ سال سال ان کی شادی کو گزر گئے لیکن وہ مایوسی کے عالم ہیں تو میری پیاری بہنوں آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند بھلا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو آپ نے آج اس کلام کے وسیلہ سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ اپنے دلوں میں کبھی بھی ناومیدی کو جگہ نہ دیں بلکہ آپ دونوں میہ بیوی یا آپ خاندان کی صورت میں اور آپ شخصی صورت میں بھی بیٹھ کر خداوند سے دعا کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی دعاوں کے وسیلہ سے خداوند ضرور آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے گا اور آپ کو اولاد جیسی نعمت اتا کرے گا تو جتنے ناظرین بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں خداوند آج کے دن میں آپ سب کے ساتھ بھی ہو کہ آپ جو خداوند پر ایمان رکھ کر پورا ہفتہ کام کرتے ہیں اور آج کیونکہ سندگی کا دن ہے خداوند نے ہمیں یہ فضل بکشا ہے تاکہ ہم اپنے خادمین کے وسیلہ سے خداوند کے زندگی بکش کلام کو سنیں اور ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوطی ملے تو آئے ناظرین آج ہم اپنے رہنمائی میں سے کلام میں سے سنیں گے عبرانیوں گیارہ باپ اور اس کی چھے آئے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہیں آمین تو میرے عزیزو آج ہم نے جو خداوند کا زندگی بکش کلام پڑھا اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے کیونکہ آج سندے ہے تو میرے اور آپ سب کے لئے یہ بہت گولڈن چانس ہے خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں صحیح تندرستی عطا کی ہے کہ آج ہم اپنے اپنے چرچز میں اپنے اپنے خادمین سے خداوند کے زندگی بکش کلام کو سنیں خدا نے ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کی ہے لیکن اس مضبوطی کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لئے ہمیں آج کے دن خداوند کے زندگی بکش کلام کو سننے کے لئے خدا کے گھر میں جانا ہے اور اپنے اپنے خادمین سے خداوند کے زندگی بکش کلام کو سننا ہے کیونکہ جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو تب ہی ہم خداوند کو پسند آتے ہیں بائبل مقدس میں ہمارے لئے ہزار ہاں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جن لوگوں نے خداوند پر ایمان رکھا تو خداوند نے ان کے ایمان کے وسیلہ سے ان کو ان کی تمام کمی کمزوریوں سے نجات دلائی ان کی بیماریوں سے ان کو نجات دلائی خدا نے جو ہمیں یہ زندگی بکشی ہے اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں خداوند کی کوئی ہمارے لئے کوئی نہ کوئی مرضی چھپی بیٹھی ہے تو اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی مرضی ہمارے لئے ہے تو میرے عزیزوں کیونکہ کلام مقدس ہمیں سا اور واضح الفاظ میں کہتا ہے اس لئے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جہاں وہ دعا کرتے ہیں لیکن جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اپنے دل میں مختلف قسم کی مایوسیوں کو جگہ دے دیتے ہیں میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ جب ہم نے ایک مرتبہ خداوند کے سامنے سرنگو ہو کر اس کی پاک سلیپ کے سامنے چھک کر پورے ایمان کے ساتھ دعا کی ہے تو پھر آپ اس ایمان پر اٹل اور ثابت قدم رہیں اپنے دل میں کسی بھی وسوسے کو کسی بھی شک اور شبہات کو جگہ نے دیں میرے عزیزو جب میں مختلف ایریاز میں جاتی ہوں وزر کرنے کے لیے تو بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ بعد میں ناومید ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزو خداوند نے جو ہمیں یہ زندگی بخش کلام بخشا ہے ہمیں اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے جب آپ ایک مرتبہ خدا سے دعا کر چکے ہیں تو آپ یہ ایمان اور یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم دعا میں مانگتے ہیں میرا اور آپ کا خداوند اسے دینے کا فضل رکھتا ہے وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے جب بھی ہم خداوند سے بڑی امانداری کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ مانگتے ہیں تو ہمیں پھر شک کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ ہم اس کے طالب ہیں جب ہم اس کے طالب ہیں اور اس سے مانگتے ہیں بہت سارے بہن بھائی ہیں جو روزے کی حالت میں خدا سے دعا کرتے ہیں بہت سارے بہن بھائی ہیں جو آجزی کی حالت میں خداوند سے دعا کرتے ہیں تو خداوند ان کی دعاوں کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے موجزات رونما کرتا ہے ان کی زندگیوں میں جو کمی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کی تمام کمی کمزوریاں کو یہ سو جو ہے وہ پورا کرنے کا فضل رکھتا ہے تو میں خداوند سے دعا کرتی ہوں کہ آج جہاں کہیں بھی آپ خداوند کے گھر میں جائیں اپنے خادموں سے خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں اور آپ جو بھی کلام سن کر آئیں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ سن کر آئیں اور ایمان میں مضبوط رہیں کیونکہ جب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنتے ہیں تو خداوند ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتا ہے تو آج چونکہ سنڈے ہے آپ مت گھروں میں بیٹھیں مت ادھر ادھر کے ایکٹیوٹیز میں حسابیں آج بھرپور طریقے سے اپنے دن کا آخاز جو اور وہ خداوند کے زندگی بخش کلام سے کریں تو میرا ایمان ہے کہ آپ کے زندگی میں جو بھی مایوسیاں ہیں کبھی کمزوریاں ہیں خداوند اپنا دینہ ہاتھ بڑھا کر ان کو پورا کرے گا اور آپ آنے والے ہفتے میں خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لائق ہوں گے آج کی جو پریئر ریکویسٹ ہے خاص طور پر میری ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں جن میں نبیلہ ارسلان جو کہ ستو قتلہ سے ہیں سمینہ جو کہ ٹاؤنشپ سے ہیں اور روبی جو کہ اسلام آباد سے ہیں کہ خداوند ان تینوں بیٹیوں کو اولاد جیسی نمت اتا کرے اور میری وہ بہنے اور بیٹیاں جو اس وقت ٹی وی سکرین پر مجھے دیکھ رہی ہیں خداوند آپ سب کے ساتھ بھی ہو خداوند آپ پر اپنا پاک برکت والا ہاتھ بڑھائے اور خداوند آپ کو اولاد جیسی نمت اتا کرے تاکہ آپ خداوند کے زندہ نام کی گواہی دینے کے لائق ہوں میں دوال تجھا کرتی ہوں باجی میکدلین سردار کے لئے جو کہ نیو ٹاؤنشپ سے ہیں باجی اگر آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں تو خداوند آپ کے سارے گھرانے کو بڑی برکت دے کہ آپ خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنتی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ میں بھائی فاروق کے لئے جو کہ ستو قتلہ سے ہیں دوال تجھا کرتی ہوں کہ خداوند بھائی فاروق کے سارے گھرانے کو ہمیشہ باہمی پیار محبت میں اور صلی اللہ سلامتی کے بندن میں باندھے رکھیں کہ ان کا باہمی پیار محبت دوسروں کے لئے باعث برکت ہو اس کے علاوہ میں دوال تجھا کرتی ہوں بہن آسمہ کے لئے جو کہ ستو قتلہ سے ہیں ان کے گھر کے حالات کے لئے دوال تجھا کرتی ہوں کہ خداوند اپنا دینہ ہاتھ بڑھائے اپنے نگے بان فرشتے اپنی بیٹی کے اور اپنے بیٹے کے چوگیت رکھے تاکہ وہ خدا کی تمام نعمتوں اور برکتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرے اور خداوند کے نام کی شکر گزاری کرے اور باقی کلیسے بھی جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے میں ساری کلیسے کے لئے نام برنام برکت کی دعا چاہتی ہوں اور میرے عزیزوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم ایریا میں بزرد کرتے ہیں تو ہمیں بہنیں اور بھائی دعا کے لئے کہتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ میں نے اپنی شخصی دعاوں میں ہر روز آپ کے لئے دعا کرتی ہوں آپ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنی دعاوں میں خادمین کو یاد رکھا کریں کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں تو ان دعاوں کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگی میں ہمیں بہت ساری نعمت و برکت اتا کرتا ہے اور اس سے ہمارے ایمان کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے ہم ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو میری وہ بہنیں جن کے ہاولاد نہیں ہیں آج میں خاص اور پر ان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ پیارا خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت اتا کرے اور وہ خداوند کی شکر گساری کریں تو آئیں عزیزو ابھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور جتنی پریڈ رکست ہیں ان سب کے لئے ہم دعا کریں گے اے زندہ اسمانی خداوند بحر و برک خالق اور مالک تیری شکر گساری کرتے ہیں باپ اسمانی اس وقت اور کھڑی کے لئے اور تیری زندگی بخش کلام کے لئے کیونکہ اسمانی باپ تیری زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے باپ ہم تس سے منت کرتے ہیں کہ آج جہاں کہیں بھی ہم تیرا زندگی بخش کلام سنیں تو خداوند بحر و باپ ہم ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم دعا میں مانتے ہیں آپ ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتے ہیں آپ خداوند باپ ناممکنات کے خداوند ہیں آپ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں اور بیٹے کے چیز کے مختانچ ہیں آج میں دوالتے چاہ کرتی ہوں آپ کی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے اور جو لگے اس وقتی بھی چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اسمانی باپ اپنی سب بیٹیوں اور بیٹوں کو چھوئے گا اور انہیں بڑی برکت دیجئے گا ہمارے خاندانوں میں جو خداوند باپ حسد لڑائی اور جھگڑے ہیں وہ اسی ایمان کی مضبوطی کے طفیل ہمارے گھروں سے نکلیں اور خداوند باپ آپ کا زندگی بخش کلام ہماری زندگیوں میں خداوند باپ اور زیادہ عزت اور جلال پائے میں دوالتے چاہ کرتی ہوں تمام نورچوانوں کے لئے جو کہ خداوند سے دور ہیں واپس مانی اپنے بیٹوں کو اپنے کلام کی طرف لے گیا تاکہ باپ آپ کے کلام میں مضبوط رہ کر وہ دوسروں کے ساتھ بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنے والے بن سکیں دوالت اچھاہ کرتی ہوں تمام لوگوں کے لئے جو کہ سود جیسی لعنت میں مقتلہ ہیں کہ اسمانی باپ اپنا دینہ ہاتھ بڑھا کر اپنی بیٹوں اور بیٹوں کی زندگی میں سے اس تمام خداوند سے باپ سود جیسی بیماری کو ان کی زندگیوں میں سے دور کر جو لوگ نشے کی حالت میں ان کی زندگیوں میں سے تو نشے کو دور کر تاکہ باپ وہ تیرے کلام کی طرف آئیں ان کا دھیان اور گیان تیرے کلام کی طرف لگا رہے اور خداوند سے باپ یسو سب سے بڑھ کر انہیں اپنی پاک حضوری میں چھکنا سکھا جب وہ تیرے زندگی بخش کلام کو پڑھیں تو باپ اسمانی ان کی زندگیوں میں مصبت تبدیلیاں ہیں اور یہ تبدیلیاں دوسروں کے لئے باہر سے بڑھ کر ٹھہریں میں دوالت اچھاہ کرتی ہوں تمام لوگوں کے لئے جو کہ اس وقت پی پی سی چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں باپ اسمانی جو لوگ تیرے زندگی بخش کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں باپ اسمانی میں جانتی ہوں کہ ان کی زندگیوں میں بھی بہت ساری مشکلیں اور پریشانی ہوتی ہیں باپ اسمانی ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو باپ اسمانی اپنے پاک روح کا مسا ان کی زندگیوں میں ٹھرا تاکہ باپ تیرے پاک روح کے مسا اور تیرے برکت والے ہاتھ کے نیچے رہ کر وہ ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو عبور کریں اور اسمانی باپ اور اسمانی باپ آخر تک ثابت قدم رہ کر لائک طور پر تیری بیٹیوں اور تیرے بیٹے کہلانے کے حق تھا ٹھہریں میں دوالتے جا کرتی ہوں اسمانی باپ کہ تو میری اس دعا کو سن اور قبول کر کیونکہ باپ تو ناممکنات کا خدامت ہے باپ میں آج تجھ سے بنت کرتی ہوں آج اس دن کے لئے کہ تو آج سارا دن ہماری بڑی فاظت نگبانی کرنا اور جو لوگ تیرے گھر سے دور ہیں ان کے دلوں میں بھی اسمانی باپ اپنے کلام کی جوت کو جگہ تاکہ وہ اٹھیں اور اپنے گھروں سے خدامی سباپ خدامی سباپ خدامن کے گھر کا روح کریں اور جو کچھ میرا ایمان ہے کہ وہ دعا کے وسیلہ سے مانگیں گے باپ اسمانی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو جھولیاں بھر کر اٹھانا تاکہ تیرے نام کو اور زیادہ عزت اور جلال ملے ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں اور پاہ لیتے ہیں آپ کے میٹھے اور قدوس نام کے وسیلہ سے آمین تو جی ناظرین میرا ایمان ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے لئے دعا کیے تو خدامن اس دعا کے وسیلہ سے آپ سب لوگوں کو بڑی برکت دے اور خاص طور پر ان بیٹیوں کو بڑی برکت دے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں کہ خدامن اپنا برکت والا اپنا شفقت والا اپنا فضل والا خات آپ پر بڑھائیں اور آپ اولاد جیسی نعمت پائیں اور خدامن کے نام کی شکر گزاریں کریں خدامن آپ سب کو بڑی برکت دے آمین بی بی سی چینل آف کا اپنا چینل